اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سارے امید کرتے ہوں آپ سارے ٹھیک ہوں گے وقت ہے کہ یہ بغیر میں آج آپ کو بوٹ نیک خوبصورت سا اور یونیک سا بنانا بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم بوٹ نیک سامنے سے اوپن کر کے کس طرح سے بنا سکتے ہیں اس کے لیے مجھے سب سے پہلے اس کا مجھے دیکھنا ہے کہ بوٹ نیک کے لیے میں نے اس کی چڑھائی کتنی رکھی ہے تو میں نے اس کی بوٹ نیک کے لیے جو چڑھائی رکھی ہے وہ سوچار ہے ڈیپٹ جو ہے وہ میں نے پانچ رکھی ہے اس کے لیے میں یہاں سے یہ چیز اوپن کروں گی اور اس کے اوپر میں پائپن لگاؤں گی پائپن لگانے کے لیے سب سے بیس طریقہ جو ہے آسان سا جو ہر ایک کو یعنی ازلی سمجھ آ سکتا ہے اس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی میں نے ایک کم سے کم یہ دیکھیں اتنی چوڑی پٹی لی ہے دو انچ کی پٹی لی ہے اس کے اوپر میں نے دو لائنیں جو انچ ٹیپ کے اوپر جو دو لائنیں ہوتی ہیں bios جسے ہم پاؤ کہتے ہیں ایک یہ بڑی half line half inch کی lines ہوتی ہے اور اس کے بیچ میں یہ تین lines ہوتی ہیں ان میں سے ایک جو بڑی line ہوتی ہے یہ اتنی چوڑی میں نے بکرم کاٹ لی بکرم میں نے تیرا inch یا چودے inch کی کٹیم کی ہے سامنے سے جو میں اوپن کروں گی وہ چودے inch یا تیرا inch کی اوپن کروں گی اس کے لیے میں نے تھوڑا سا بڑھا کر کے بکرم کو کاٹا ہے اب یہ میں نے بکرم جو کٹی ہے یہ میں نے یہ دیکھیں ساڑھے چوڑا انچ پر کٹنگ کی ہے بکرم آپ اس کے اوپر کپڑے کو پر چکا لیں پھر اس کے بعد یہ والا جو اس کی تین دو تہہیں ہوں گی ایک آپ نے ایسے مورک کے پھر اس بکرم کو اس طرح سے ٹرن دے دینا ہے اس ٹرن دینے سے پہلے آپ کو جو یہ سائٹ پر چوڑا کپڑا ہوگا اس کو ایسے دبل کر کے یہ نیچے کی طرف جائے گا اور یوں کر کے یہ اس کے اوپر آجے آپ میری بات کی ذ題 سمجھ رہے ہیں یہ دیکھیں پہلے میں نے بکرم چھپکائی یہ دیکھیں ساری میں نے بکرم چھپکائی اس کے بعد میں نے اس کپڑے کی جتنی بکرم کی چڑائی ہے اتنی میں نے اتنی میں نے یہ بکرم کپڑا کہا ہے سائٹ کے اوپر بھی جتنی یہ چڑائی ہے اتنا ہی کپڑا اسے کپڑے کو میں نے اس کے اوپر ہیوں کر کے فوڑی کیا فورڈ کرنے کے بعد جو میں نے زیادہ ایکسٹرہ کپڑا لیا ہوا ہے اس کو بھی اندر کی طرح فورڈ کر کے اس بکرم والے پورشن کو یہ دیکھیں ایسے ہیا اس طریقے ساتھ سیٹ کر لیں بکرم والے پورشن کو اس کے اوپر یوں سیٹ کر لیا اس طرح سے ہم نے یہ دو پٹنیاں تیار کرنی ہے یہ دیکھیں یہ جو ایکسٹرہ کپڑا ہے یہ اس کی نیچے چلا گیا ہے یہ کلیرلی نظر آرہا ہے آپ کو اس چیز سے میں نے یہ پائپن بنانی ہے جو میں سامنے گلے کے سامنے لگاؤں گی یہ چیز یہ دو پٹنیاں میں نے تیار کر رہی ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ تمام ایکسٹرہ کام جو ہوتا ہے جو اسٹری کے اوپر اسٹری کرنے والا کام ہوتا ہے یہ سارا پہلے آپ کام کر لیں اس کے بعد میں نے گلے کو ڈراؤ کیا گلہ میں نے یہاں سے یہ جو سائٹس ہوتی ہیں یہ سوچار رکھی ہے اس کی جو ڈیپت ہے وہ پانچ انچ رکھی ہے اور میں نے اسے زیادہ ڈیپ کر کے گول نہیں کٹنا ہے اس کو تھوڑا سا سیدھا سا سیدھا کر کے ترچہ تھوڑا سا کر کے اور اسے ایسے کٹنگ کر دینی ہے یہ میرا فرنٹ ہوگا اور یہی میرا اس طرح سے میں نے بیک رکھا ہے بیک کے بھی یہی میں نے گول کٹنگ کیا ہے لیکن اس کی جو ڈیپت ہے وہ میں نے تین انچ رکھی ہے اور ریڈی یہ سائٹس سے پہل زیادہ چوڑا ہوتا ہے اس لئے میں نے اس کی ڈیپت کو جو ہے بیک والی ڈیپت کو جو ہے وہ کم رکھا ہے اب یہ انہی چیزوں کو میں کپڑے کے اوپر چپکا لوں گی پہلے میں اس کو یہاں سے کٹ کروں گی اور پھر میں اسے بکرم کپڑے کے اوپر ایکسٹر کپڑے کے اوپر چپکا لوں گی یہ دیکھیں اب میں نے اس کا ایکسٹر کپڑے کے اوپر اس کا بیک بھی چپکا لیا اور فرنٹ فرنٹ چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھوڑا سا میں نے اوپن کرنا ہے پیپن لگا نہیں ہے تو اس کے لئے میں نے دونوں کو سنٹر سے کٹ کر دیا اور پھر اس طرح سے ایک کپڑے کے اوپر چپکا دیا یہ چیز میں نے اس لئے کٹ کی ہے کہ جب میں سامنے والے اس سے کی پائپن کر دوں گی تو جب یہ اوپر سے گلک سلائی کروں گی تو یہ چیز یوں کر کے اندر کی طرف ٹرن ہو جائے گی تو اوپر یہ پائپن یعنی یہ اندر کی طرف یوں مور جائے گا تو یہ بلکل کنارا ایکسٹر کپڑا اس لئے میں نے رکھا ہے مورنے کے لئے دیکھیں اب میں نے ان دونوں یہ فرنٹ والے پیسز تھیں ان کا ایکسٹر کپڑا اندر کی طرف کر کے جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ بکرم کے ساتھ ہم گلہ کیس طرح چپکاتے ہیں وہ شرٹ کے ایکسٹر پیس پہ کیسے چپکاتے ہیں تو وہ میں نے اس طرح سے میں نے ایکسٹر کپڑے کو بھی اندر کی طرف کر کے یہ سلائی لگا لی اس طرح سے یہ بیک کپڑے کو بھی سلائی لگا لی اب جو میں نے پائپن کے طور پر جو میں نے فرنٹ کو کھول کے پائپن کرنے کے لیے میں نے پٹی بنائی ہے اس کا یہ جو ایکسٹر کپڑا جو نیچے کی طرف جائے گا اس کو میں نے اس طرح سے اندر کی طرف کر کے ایک سلائی لگا لوں تاکہ یہ ایک طرح سے بیٹھ جائے اب یہ جو میں نے پٹی تیار کی تھی اس پٹی کو میں جہاں سے میں نے پائپن لگانا شروع کرنا ہے یہ دیکھیں پانچ انچ یہ اوپر کا چھوڑ کے پانچ انچ یہاں تک آتا ہے میں نے اس اوپر سے تھوڑی سی پائپن کرنی ہے تو جتنی چوڑی میں نے بکرم لیویا ہے اتنا ہی چوڑا میں نے جتنی لیویا ہے اب جیسے یہ دو لائنے انچی ٹیپ میں جو دو لائنے میں نے آپ کو دکھائیں تھی اتنا ہی میں نے جتنی چوڑی لیا ہے اتنا ہی کپڑا میں نے اندر کی طرف کرنا ہے اور اس کے اس کنارے کے اوپر سلائی لگانا شروع کرنا ہے کپڑا یہ دیکھیں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ بلکل اس کے اندر ٹوٹل گیا ہے جتنا چوڑا یہ ہے اب اس کے کنارے پہ میں اس کے کنارے پہ میں اس کے کنارے پہ میں جو کر کے سلائی لگانا شروع کروں گا اب یہ دیکھیں میں بلکل نیچے پہنچ گئی یہ اس جگہ پہ تو میں نے اس کو یہ جو نیچے کپڑا تھا اس کو اندر کی طرف یوں کر کے موڑا ہے اور اس کو جہاں تک میری شرٹ کا کٹ لگاوا ہے ادھر تک میں نے یہ ایسے اس کو اندر کیا یہ اور اس کو اس بکڑا موڑے پیس کو میں نے اس کے اوپر کر دیا اب نیچے میں نے ایکسٹر پٹی رکھی بیا تاکہ وہ شرٹ اب یہ چیز تھوڑا سا یہ کپڑا نکر رہا ہے اس کو سوئی کی مدد سے یا کٹر کی مدد سے اس کو اندر کی طرف کر دیں یہ دیکھیں بہت ایک یہاں سے اندر کی طرف کیا اور یہ اب یہ شرٹ کا سنٹر اور یہ دونوں ایک وال یہ دیکھیں برکل برابر ہوگی اس کے اوپر میں سلائل لگاؤں گا اسی طرح سے جیسے میں نے یہ چیز کی ہے اسی طرح سے میں اب یہ دوسری پٹی جو میرے پاس یہ ہے اس کو بھی ایسے نیچے سے یوں کر کے موروں گی یوں کر کے موروں گی اور ایسے کرتے ہوئے یہ دیکھیں ایسے کرتے ہوئے اس شرٹ کے اندر رکھوں گی اور پھر اس کے اوپر بھی جیسے یہ میں نے سلائل لگائی ہے ایسی ہی اس کے اوپر جیسے یہ اس طرح سے پہلی پائپن اس طرح لفٹ سائٹ والی پائپن کی ہے اسے جہاں سے رائٹ سائٹ والی بھی پائپن لگاؤں گی اور یہ کمپلیٹ کروں اب یہ دیکھیں میں نے اس کو دونوں کو جوڑ لیا یہ لیکن دونوں کو جوڑ لیا اور اس کے نیچے میں نے ایک ایکسٹرا پیس جو ڈبل کر کے میں نے رکھا رہا سنگل ہے یہ پیس سنگل بلکل پیس ہے اس کے کنارے پہ میں نے ایسے سلائل ایک لگا کے اس کا جو کنارہ ہے اندر کی طرف کر دیا دونوں سیٹ سے کنارے پہ سلائل لگا کے یہ نیچے میں نے ایک پٹیس لیے لگائی ہے کہ یہ سامنے سے یہ بند ہو جائے یہ چیز بند ہو جائے اس کے اوپر اب میں ٹسل لگا دوں گی سورت سے بٹن لگا دوں گی اور اوپر اب میں بوٹ نیک بناتی ہوں یہ جو میں نے اس کاٹ کے رکھے تھے یہ ایسے میں یہ ایسے میں اس کے اوپر رکھیں یہ سلائل لگاؤں گی اور یہ جو کنارہ ہے اس کا کنارہ جو ہے اس کا کنارہ اور یہ والا کنارہ دونوں آپس میں ملنے چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کنارہ اور یہ کنارہ دونوں آپس میں ملنے چاہیے یہ ایکسٹرا کپڑا جو ہے یہ اس طرح سے کر کے میں اس کے اوپر یہ سلائل لگاؤں گی جب میں اس کو پلٹوں گی تو یہ بلکل اندر کی طرف چلا جائے گا اگر میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں پہلے میں اس کو یہ جو اوپر ہے سارا کپڑا اس کو میں ایسے ہی ہاں سے ہی ہو کر کے سلائی کنارے کنارے پر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلی ویڈیو میں کہ گلہ بناتے ہو بکرم پر سلائی نہیں لگانی بکرم کے کنارے کنارے پر سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر یہ سلائی لگا لی ہے اب میں اس کے بعد اس کے تمام کنارے کے اوپر سلائی لگا کے اس کو پھر پلٹوں گی پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے فرنٹ گلے کو بھی اس طرح سے سلائی لگا لیا اب میں اس کو پلٹ دوں گی اور جتنے کرپ پارڈ ہیں اس پہ میں نے کٹ لگا لیا اسی طرح سے بیک گلے کو پہ بھی میں نے یہ کام کر لیا اسے سلائی لگا کے اسے کر دیا اور اس میں بھی کٹ لگا لیا اب اس کو میں نیچے کی طرف الٹی سائیڈ پہ پلٹ دوں گی اور پھر اس پہ ترپائی کر کے ترپائی کرلوں یہ دیکھیں اتنا حسورت سام بوٹ نیک کلا یہ دیکھیں سامنے پائپین کے ساتھ کتنا زبدست لگ رہا ہے اس کی لکھ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہاں سے سامنے سے ہلکا سا میں نے کپڑا نیچے لگایا ہے وہ تھوڑا نیچے کر کے لگایا ہے اور اس کو میں نے اوپن رکھا ہے اس کے اوپر میں یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں ٹسل لگا دی ہے کتنا حسورت یہ نیک لگ رہا ہے اوپر سے بھی اس کی شیف دیکھیں کتنی پیاری ہے آپ بھی کوشش کریں آپ بھی اس طرح سے بنانے کی اور میرے چینل کو پرموٹ کریں اور سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس آپ کا پاس کا نوٹیفکیشن آئے اور آپ اس طرح سے نئے نئے ڈیزائن گھر میں بیٹھ کے خود بنائیں اور انجوائی کریں اوکی جی اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ کے حوالے